اسلام علیکم پیاز پوائید سے برپور قدرت کا خزانہ ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ باورچے خانے سے زیادہ پیاز کا استعمال دواوں میں کیا جاتا ہے پیاز میں اتنی خوابیاں موجود ہیں کہ دنیا بر کے سائنسدانوں اور ماہرین تب و صحت کا دعویٰ ہے کہ کررہ عرض سے اگر تمام سبزیاں اور پودے غائب ہو جائے اور ان کے جگہ صرف پیاز رہ جائے تب بھی انسان نقصان میں نہیں رہے گا پیاز کائے اور گرمی کے ان بیماریوں کو دور بگائے موسم گرمہ میں پیاز کانے کے ہرتنگیز فوائد کچھ پلہ اور سبزوں میں ایسے خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کو گرمی سے بچنے میں مدد پراہم کر سکتی ہے ان میں سے ایک پیاز ہے اس سبزی کو کچھی اور پکی دونوں طرح سے کائے جاتا ہے اس موسم گرمہ میں خود کو ٹنڈا رکھنے کے لیے اپنے غزام پیاز لازمی شامل کرے اور ہرتنگیز سیاد سے متعلق فوائد حاصل کرے پیاز کانے سے سیاد پر ملٹپل پازیٹیو اثرات مرتب ہوتی ہیں جن میں سر فیرس کولیسٹرول کی سطح کا متوازن ہونا ہے ایک پیاز کے سو گرام میں موجود چالیس کلوریز نوستی فیصد پانی ایک اشاریہ ایک گرام پروٹین نو اشاریہ تین گرام کاربنز چار اشاریہ تین گرام شوگر ایک اشاریہ سات گرام فائبر اور سپر اشاریہ ایک گرام فیٹ پایا جاتا ہے مینرلز اور وائٹامنز کے اعتبار سے پیاز میں وائٹامن سی اور انٹی آکسیڈنٹ جز پائے جاتی ہیں جو کہ جلد اور بالوں کے لئے نہایت مفید ہے فالیٹ یعنی وائٹامن بی نائن کے موجودگی سے میٹابالیزم تیز اور نئے خلیوں کے بننے میں مدد ملتی ہیں وائٹامن بی نائن کے سبب پیاز حاملہ خواتین کے لئے نہایت موضوع خضا ہے وائٹامن بی سیکس کے موجودگی خون میں لال خلیوں کے افضائش بہتر بڑھاتی ہیں اور کارکردگی بڑھاتی ہیں انسانی جسم کے لئے بنیادی منرل پوٹاشیم کی سبب بلڈ پریشر متوازن ہوتا ہے دل کے صحت بہتر بناتا ہے اور کولیسٹرول کی سطح متوازن رکھتا ہے خون میں کولیسٹرول کے زیادتی موٹاپے سمیت کئی بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں جس میں دل کا عارضہ لاحق ہو جانا سب سے خطرناک بیماری ہے اس میں فلیونائٹس پائے جانے کی سبب اس کا استعمال خون میں منفی کولیسٹرول کے مقدار کو گٹھاتا ہے جو کہ دل کے صحت کے لئے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے پیاس کے زیادہ استعمال سے آپ کا جسم ٹنڈا رہی گا موسم گرمہ میں گرمی کی شدت کم کرنے کیلئے پیاس کافی مشہور ہے کیونکہ اس میں ٹنڈا کی خصوصیات موجود ہیں اس میں مستحقم تیل ہوتا ہے جو جسم کے درجہ حرارت کو متوازن بنانے میں مدد کرتا ہے گرمیوں میں پیاس کو سلات کے طور پر کچھا کھایا جا سکتا ہے ذائقہ بڑھانے کیلئے کچھے پیاس پر کچھ نہ چھوڑ لیں جسی لیمو اور چاٹ مسالہ وغیرہ اس کے علاوہ پیاس کانے سے ہمارے جسم کو ویٹامن سی بھی کسرت سے ملتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے پیاس آپ کے بلڈ پریشر کیلئے بھی مفید ہے اس میں بوٹائشم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر والے اپرات پیاس کو بطور سلات استعمال کریں زیابتیز کی مریضوں کو بھی اپنے غزام پیاس شامل کرنا چاہیے پیاس کا گلائیسیمک انڈکس دس سے کم ہے جو زیابتیز کی مریضوں کیلئے اچھا ہوتا ہے اس میں بہت کم کاربسہ اور کثیر مقدار میں فائبر ہوتا ہے یہ خصوصیات مل کر زیابتیز کی مریضوں کیلئے پیاس کو ایک بہترین سبزی بناتی ہے آنت اور قلبی صحت کو فروغ ملتی ہے پیاس میں فائبر اور پری بائیارٹک کی اچھی مقدار اسے آنت کی صحت کیلئے بھی فائدہ مند بناتی ہے پیاس کی مدد سے ہمارا نظام حازمہ بھی بہتر طریقے سے کام کرتا ہے پیاس سے گلیسٹرول کی سطح کنٹرول ہوتی ہے جسے ہماری قلبی صحت کو فروغ ملتا ہے پیاس کو سلات کی طور پر روزانہ اور ہر غذا کی ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے استعمال سے زیابتیز کے شکایت میں آرام آتا ہے بالوں کی صحت کیلئے اس کارس نکال کر بالوں پر لگانے سے بالوں کے افضاش میں ہرتنگیز طور پر اضافہ ہوتا ہے اور بال نئی سرے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے انٹی بکٹیریل خصوصیات پائے جانے کی سبب اس کے استعمال سے کئی بیماریوں اور وائرل انفیکشن سے بچائے جا سکتا ہے ایک اندازے کی مطابق بچوں مردوں اور عورتوں کی لا تعداد امراض ایسے ہیں جن میں پیاس کا استعمال فائدمن ہے پیاس کی تاثیر بعض تکلیف دے امراض میں اتنی صدمن ثابت ہوتی ہیں کہ اس کے آگے قیمت سے قیمتی دوائی کچھ بھی نہیں ہے پیاس کی کیمیائی تجیر سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وائٹامن اور دوسری قیمتی آناسر بڑی مقدار میں موجود ہوتی ہیں پیاس جراسیم کش ہے اس کا استعمال گہری نین کا زامن ہے خواب آور گولیوں کو چوڑنے کے خواہشمن اگر پیاس کا شربہ استعمال کریں تو کم خوابی کا شکایت ہمیشہ کیلئے دور ہو جائیں گی فرانس میں پیاس کا سوب شوق سے پیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوسری یورپی ملکوں کے مقابلے میں فرانس میں دل کے امراض کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جنگیازی میں روسی ڈاکٹروں نے محاضی جنگ پر زخمی ہونے والی سپاہیوں کا علاج محس کچھ پیاس سے ہی کیا تھا زخم پر پیاس باندھ دی جاتی اور ایک دو دن کے اندر اندر زخم خوشک ہو جاتا دوری جدید میں ہارٹ فیل ہو جانا بے حد عام ہو چکا ہے چنانچہ برطانی اسپتالوں میں تجربے کے بعد معلوم کیا گیا کہ پیاس کا مسلسل استعمال لل کے امراض سے محفوظ رکھ سکتا ہے روم کے باچانیرو کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنی آواز بہتر بنانے کے لئے پیاس کایا کرتا تھا پیاس کا استعمال سونگنے سے ناک کی بلیڈنگ بند ہو جاتی ہیں سفید پیاس کٹ کر کپڑے میں نچوڑ کر پانی نکال لیں اور اسے نیم گرم کر کے چھن قطرے کان میں ڈالیں پوراں درد ٹیک ہو جائے گا ہیزے کی دنوں میں پیاس پول پول کر جگہ جگہ گرمے اس طرح رکھا جائے کہ سارے گرمے پیاس کی بو سما جائے یہ ہیزے سے محفوظ رہنے کی نہایت امدہ تدبیر ہے اٹرائٹس کی مریضوں میں پیاس کا پانی اور رائے کا تیل ملا کر جڑوں پر مالش کریں اس سے سب جوڑ کل جائیں گے اور آرام آ جائے گا گلے کے سوزش کیلئے پیاس پیس کر دہیں اور شکر ملا کر کانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے زکام کی وجہ سے ناک سے پانی بہ رہا ہو پیاس کے پانی سونگنا اور پیاس کانا مفید ہے کئے بند کرنے کیلئے پیاس سونگنا مفید ہے اس سے مطلع کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہیں مسانے کی پتری کیلئے پیاس کوٹ کر پانی نکال لیں اور روزانہ چار تولے صبح کے وقت پی لیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا یاد رکھئے یہ ویڈیو عام معلومات کیلئے ہیں ویورز اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور مشورہ لیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے سو تینکیو فار ووچنگ